اسلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپس ہو کہ آپ بکلو کیسے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ صابرہ اور میں بھی ٹھیک ہے جناب کیسے ہیں اللہ تعالی تمام بہنوں کو بھائیوں کو خوش رکھے آباد رکھے آج جمعہ کا دن تھا ببرکت دن تھا اور اپنی شام کی روٹین آپ بہن بھائیوں سے شیئر کر رہے ہیں اور آج یہ دیکھیں لیگم صاحبہ کی پوزیشن دیکھیں کیا ہے یہ آپ کو دوسرا دو بٹا کی در ہے یہ جو پہنے کے بیٹھی ہو جناب اس کو کیا ہے بتاؤ تو صحیح نہیں اس کو کیا ہے نہیں یہ اس مندے نے کوئی بات میری نہیں ماننی جناب تیاری کرنا جناب نے چھوڑ دیا ہے جب سے اس کو ڈر لگا ہے نا کہ میرا آپریٹ ہونے گا ہوگا اب باس باس رہنے دو یہی بات ہے تو جی ویڈیو کو ٹیلی دی اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آج کا بلاک بہت زبردست ہونے والا ہے تو ابھی بنا رہے ہیں چائے امی اور ابو جان کے لیے ابو جان چلے گئے ہیں تو امی جان کہتی ہے کہ وہ تو نہیں پی رہے لیکن آپ مجھے تو بنا دیں چائے ہماری بس ریڈی ہے اور پیالے بھی ریڈی ہیں جس بہن بھائی نے چائے پی نہیں ہے کم یار تو ابھی یہ کیا ہو گیا جناب ابھی سے اور اس ٹیم پاپے کھاتا ہے کھانے کو دیر ہے نا گیارہ بجے کھانا ہے جناب رات کو دس بجے گیارہ بجے چاہ کریں چائے جی ریڈی ہے اور پاپے بھی ریڈی ہیں ویسے تو نارمل روٹین میں صبح ہی کھاتے ہیں لیکن آج جمعہ تھا پھر اتنا کھانا بھی نہیں کھایا تھوڑا تھوڑا کھایا ناچ تک دیا ہے تو ابھی بھوک لگ رہی تھی ہم کی پھل کی تو اس وجہ سے بھارہ پھا رہے ہیں تو جی بہار آ چکے ہیں اور آپ بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری الحمدللہ اپنی سبزی ہے یہ میتھی جو ہے نا بہت ہی زبردست ہوئی پڑی ہے جی کیا ہوا مطلب کیا مطلب اب بہن بھائیو آپ کو میں بتاتا ہوں ان جو ہے نا گھر کی گھر کی ان عورتوں کے خیالات بتاتا ہوں آپ بہن بھائیوں کو کہ یہ اب صابرہ کہتی ہے کہ صرف اکیلے اکیلے آلو کھائیں گے ہم یہ جو ہے نا میتھیوس میں نہیں ڈالتے یہ بس سنو جہاں آپ بیٹھ کے اب اتنا ٹائم نہ میرے پاس ہے نہ مجھ سے بیٹھا جا رہا ہے نہیں شادی سے پہلے جو آپ نے وعدے کیے تھے مجھ سے نکاح ہونے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا آپ نے مجھ سے کہ میرے پیارے ہزبینڈ سوری ہزبینڈ ہونے والے میرے ہزبینڈ یہ تو میں جو ہے نا آپ بے فکر ہیں میں نے آپ کو بولا تھا میں خوش رکھوں گا آپ نے مجھے بولا تھا آپ کا خیال نہیں رکھتے نہیں آپ میرا خیال رکھتی ہیں میری پسند کی چیز نہیں پکاتی ہو نا آپ وہی بتا رہی ہے نا یہ صبح کے ٹائم میں اٹھوں گی کچھ صبح آپ کو انشاءاللہ جو رہے جنا دیں گے تو جی ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہے آگے چلیں آج ہاں ادھر ہی چلتے ہیں ادھر رولہ بنا ہوا ہے زمین کا ٹھیک ہے نا وہ بھی بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں آج چلو گی تو میں بتاؤں گا تمہیں آپ کو سوری اچھا اب صرف حالو پکاؤ گی آپ نے تو آج نہیں کھانا نا کھانا آپ کو بار جا رہے ہو نا شادی سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے انسان شادی کے بعد انسان کیسے بدلتا ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں شادی سے پہلے شکل ایسے تھی تھا تو اچھا جیسے انسان بگلتا ہے انسان کا دل بھی ایستہ ایستہ ہر چیز میں بدلتا ہے یہ بات آپ کی سعی ہے کیوں شادی سے پہلے نہیں آپ مجھے روز ایک کھانا نہیں اب آپ کی شکل خراب ہے وہ بات تھوڑی کر رہی ہے ایک کھانا ہر روز ہم نہیں کھا کھا سکتے ہیں ایسی بات ہے صحیح بات ہے اس لئے ہر روز ایک جیسا کام بھی بنا نہیں کر سکتا ہے چلیں جی آپ اپنی مرضی کے خالی یالو بنائیں آ جائے جی تو جی ادھر جا رہے ہیں ادھر بہنوئی نے کوئی رولا ڈالا ہوا ہے میرے جو بہنوئی ہیں ریحانہ آپی کے سسٹر سوری ریحانہ آپی کے ہزبینڈ ریحانہ سسٹر کے ہزبینڈ تو دماغ مگ گئے ادھر دیکھیں فیلیوں کی وائسز کیسے آ رہی ہیں بہت خوبصورت ماشاہوی ادھر جانا جو زمین کا رولا بنائے چلو میں آپ کو بتاتا ہوں چلو یہ راستے والا سفر ہے یہ ویسے سابر آگ کل چل پھر نہیں رہی تو ویسے اس کی واقع بھی ہو جائے گی اور وہ رولا بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں رولا یہ بنا ہوا ہے کہ یہ میرے کزن ہے جو سامنے کھڑے السلام علیکم تو یہ میرے کزن ہے ٹھیک ہے اور رولا یہ ہے کہ یہ آپ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ زمین جو ہے نا کافی نیچے ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں نا سابرہ اللہ کرے کوئی غریب بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور جب کوئی جس کے فرصت نہیں ہوتی نا اس کے لئے سب سے بڑے مسئلے بنتے ہیں اور یہ یہ مطلب ایک بھائی کی زمین ہے یہ دوسرے کی ہے آگے چلو دکھاتا ہوں اس نے بھی یہ دیکھیں اس بننے کی گھڑائی کی ہے اور مکمل اوپر سے مٹی جو انا نکال لیا اور درمیان میں اسی بھی ابھی بھی نکال رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نکال رہے ہیں مٹی یہ مطلب دوسرا بھائی ہے اس کی زمین ہے یہاں سے اب چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں میں چلو سابرہ چلو تو ابھی جو میرے چھوٹے بہنوئے ہیں وہ ابو کے پاس آئے تھے اور اس نے کہا کہ پلیز آپ اس بات کے لئے ان سے کہیں کوئی بات اچھا یہ بھی جو مٹی نکال رہے ہیں نا یہ بھی انہی کی زمین ہے یہ دوسرا یہ والی اور یہ والی اور یہ جی آ جاتا ہے تھک گئی ہے نہ تھک گئی ہے سابرہ چلو بیٹھ جاؤ اچھا یہ بھی انہی کی زمین ہے جو یہ مٹی نکال رہے ہیں یہ والی اب جی بھی آ جاتی ہے تیسرے بھائی کی باری ٹھیک ہے اچھا یہ جو زمین ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ زمین جو ہے تیسرے بھائی کی زمین ہے اور اب یہ والا بھائی جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کا بیٹا ہے ساجد بھائی جو میرا بہن ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے میں ادھر سے پانی اب میری زمین میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں کیونکہ انہوں نے تو زمین ساری نیچے کر لی ہے بلکل نیچے اور یہ زمین اوپر ہو گئی ہے اب پانی جو بھی آتا ہے ادھر رک جاتا ہے ادھر رک جاتا ہے ادھر رک جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے درمیان بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اب یا تو پھر ان کی فرصت ہے اور وہ محنت کر رہے ہیں انہوں نے زمین نیچے کر لی ہے یا تو یہ پھر یہ بندہ زمین نیچے کرے پھر اسے اگلا بھی کرنے پڑی گی اس کو اس کو بھی کرنے پڑے گی کوئی آگے تو پانی نہیں جائے گا ادھر سے ایک خال ہے جو ادھر پانی رک جاتا ہے تو یہ مسئلہ بن چکا ہے اب تو اس مسئلہ کا حال یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اب زمین کا لیول یا تو ایک ہی کرنے تینوں بھائی اتفاق سے ٹھیک ہے نا یہ سابرہ کیا ہے دیکھو ایک تھوڑا سا نیچے ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہے دوسرا اس کے اوپر ہے یہ جب مٹی میں اٹھائی تھی اس سے دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک زیادہ اوپر ہو رہا ہے ایک زیادہ نیچے ہو رہا ہے ہاں تو اب تو پھر مسئلہ بنے گا اب ان کا مسئلہ بن چکا ہے سارے دیکھو ایک بندہ اب نہیں کر رہا تو جیسے بارش وگرہ آتی ہے سارا پانی نیچے ہواڑی ساہی پہ چلے گا ہاں اور اب دیکھ ایک اور بات بھی اب جب بارش آئے گی تب تو اس بندے کو بہت فائدہ ہے اس کو یہ رب کی طرف سے کہتے ہیں نا ورنڈ ہوتی ہے اس کو بڑا فائدہ ادھر پانی بلکل نہیں رکے گا یہ سارا پانی ادھر ادھر آ کے اس جو آخری زیادہ گہر ہے نا اس میں رک جائے نا ہے ٹھیکنہ اس فصل کو بھی میرے خیال میں نقصان ہے جو سب سے نیچے ہے ہے نا تو یہ چینہ والا سسٹم ہو گئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہاں پہ پہ پہاڑی علاقے ہیں پہلے اوپر زمین ہوتی ہے پھر تھوڑی چی نیچے پھر تھوڑی چی نیچے اس طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے تو جس ڈوگی کا نام آپ کھہ رہے ہیں جی ادھر دیکھو وہ 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 ہے وہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی یہ آج نبی ڈوگی ہے اس نے اتنا ظلیل کیا ہوا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد کچن میں آ جاتا ہے یہ تو جی ابھی جو ہے نا انشاءاللہ یہ بات کرتے ہیں ان تینوں بھائیوں سے کیونکہ دو بھائیوں سے تیسرے بھائی کی تو بیت ہوگی ہے ان دو بھائیوں سے بات کرتے ہیں اللہ کرے ان کی آپس میں صلاح ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے لیکن ہم صلاح کروانے میں انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے کہ اس بھائی کے ابھی زمین کو نیچے کیا جائے یہ بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں مٹی ڈا رہی ہے ڈا رہی ہے ڈا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نکا رہے ہیں مطلب مٹی زمین سے بتا نہیں کون سا غصہ آگیا جناب ان کو تو جی آپی کے گھار آ چکے ہیں اور آپ بہن بھائیوں سے آج جمعہ تھا تو مستری نے چھٹی کی آپ کی مرضی ہے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کی مرضی ہے بس ہم نے ایک سین ہی بنانا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بن رہا ہے اور ایک بات اور ایسا گھر میں بھی کہتی تھی آپ کو ہاں صحیح بات ہے اب گھر کی بات بھی آگئی ہے سابرا کی وہ گھر خراب لگنے لگ گیا ہے یہ صحیح یہ جی پہلے والی یوٹے تھی جو بھائی فیاض نکا رہے ہیں ابھی اس میں سے پھر مٹی ڈالیں گے کیونکہ کمرے تیار ہوئے ہیں مٹی ڈالنی ہے تو اب دیکھیں اس کے سابرا کے کام دیکھیں آپ کیا رہی ہے ٹھیک کہنا ایسا گھر یہ شادی کے بعد پتہ نہیں کیوں کیا رولے رمپے بان جاتے ہیں کیا مسئلہ ہے اب مو خراب ہے گھر ماشاءاللہ ہمارا گھر بھی بہت پیار ہے بس وہ میں کہہ رہا ہوں نا بس شادی کے بعد کچھ حالات اور ہوتے ہیں چلیں جی آئی ہوپسو کہ آج کی ویڈیو آپ بہن بھائیوں کو اچھی لگی ہوگی بس ادھر ہم آپ ہی کے گھر آئے ہیں تو ادھر بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے پھر جائیں گے آئی ہوپسو انشاءاللہ کہ کل اللہ تعالی نے اگر نئی صبح مبارک کی زندگی رہی تو کل کی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تو اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ